جب عمر کا دور آیا سب کی عمریں بڑھ گئیں عمر عمر آئے موتہ مالک میں ہے کہ ادھر مسجد آئے ادھر دو چار کڑے ہیں ادھر دو چار ادھر میں بڑی مسجد ہوئے درمیان میں کھڑے ہو کے حیران رہے ہیں مالی اراکم متوزعین یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھے ہوئے ہو ایک امام کے پیچھے بیس رکات پڑھو ہاں بردار ٹولی اولیوں میں بڑھتی ہوئے دیکھا خیر نہیں تمہاری وانتم اصحاب رسول اللہ پیغمبر کے شاگرد ابھی نبی رخصت ہوئے ابھی سے بڑھ گئے ہو شرق اور غرب میں اطلاع کروائی کہ مسلح پر جو امامت ہوگی وہ تراوی کی سنت موقع گا ہے باکہ آپ اس خالی غریب گرم ہیں بچوں کو وہ اجازت ہے مسجد میں دوسری تیسری جماعت نہیں ہوگی مسجد اسلام کا سرماعہ ہے مسجد پورے دین کے ظہور کا آئینہ ہے فتاوہ ہندیہ میں ہے حضرت چار فرض خود پڑھا لیتے تھے پھر تمیم و عبی سے کہتے ہیں دس دس پڑھا لو اور وطروں کے لیے حضرت خود آگے ہوتے تھے یہ سنت اب تک قائم ہے الحمدللہ یہ کوئی گھفشک نہیں ہے یہ طریقے ہیں ہمارے بزرگوں کے نشانیاں ان کو ہم اٹھائے رکھیں گے تو اٹھے رہیں گے اس کو دفنائیں گے تو خاک ہو جائیں گے اور صحابہ نے ہر رکعت میں ایک رکو پڑھا پیغمبر کیا زبردست تربیہ تو تعلیم کر کے گئے ہیں تو جب ہر رکعت میں ایک رکو پڑھا جائے تو ستائیس کی کوئی قرآن مکمل ہوتا ہے پانچ سو چالیس رکو ہے اور صحابہ کا عمل ہوتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کے خلاف کیا ہوں ابن تیمیہ سات سو اٹھائیس میں فوت ہوا ہے یعنی آٹھویں سے دی ہجری تک ایک عالمی دین کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کہیں بھی نہیں ہوتا بیس رکعت ترابی ہے یعنی آٹھ رکعت والے تو پیدے نہیں ہوئے تو انگریز ہو کہ آٹھ کئی اجرہ خانے میں تھے انگریز ہندوستان نہ آتا تو ان کا نام و نشان نہ ہوتا میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہے تو ٹیک لگا کے پڑھو بیٹھ کر پڑھو لیکن آٹھ رکعت اور دس رکعت کے بعد مت جاؤ صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ مشابیت پیش آ رہی صحابہ کے دشمن جنت نہیں جائیں گے اگر صحابہ کے دشمن جنت گئے تو پھر پیغمبر کا دشمن بھی چلے جائے یہ اسلام ہے ہی نہیں سرس بیس رکعت ترابی فخریہ شکر کے ساتھ پڑھا کر بیبیوں کو بھی کہو بیس رکعت ہے دو دو کی جگہ چار چار بھی جائز ہے اور ہر رکعت میں ایک رکو پڑھتے تھے فتاویتہ تارخان ستائیس بھی کو قرآن شریف پورا ہوتا تھا معلوم نہیں تھے تو انتیس کو بھی کرتے تھے خیال تھے کہ اختیار ہے فقہائے کرام کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمایا عجر و ثواب سے جب ان کا اکھٹ فتوہ دیکھا متفق تو توبہ کی معافی مانگی گائے بین سے کٹوائی کھانا پکوا کے ان کے روح کو سواب بخشا اپنی کوتائی کی معافی مانگی اعلان کیا کہ بس ستائیس ہی ہے خبردار ستائیس کوئی رات ہے اس کی قسمت بھی کسی کی ہوتی ہے جس کو ستائیس بھی نصیب ہوتی ہے اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے علماء کہتے ہیں اور کچھ نہیں مسجد میں گز جاؤ عشاء کی نماز کے لئے بیٹھے رہو اندار فجر تک بیٹھے خود بخود لیلت الخدر ملے گی وعدہ ہے کہ مسجد والے خدا کے گھر والے وہ کیوں محروم ہوں گے جو ہمارے گھر میں ہیں ہم کہتے ہیں پہلے ان کو دے دو کہ کتنی دیر سے ان کے لئے کیا علماء ہے کیا عقلاء ہے ہاں فرین ہیں ان کی عقل و تجربے پر اس لئے معتقف کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے اسلام میں دیکھا جاتا ہے یا ایواللذین آمنوا کتبا لیکم السیام یا مسلمان اور تم پر روضہ فرض ہے یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے فرض فرض سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں تمام احکام میں آلہ عرفہ عظم بلہ یا ایمان ہے یا فرائض ہے ایمان جن ستون پر کھڑا ہے ان کو فرائض کہتے ہیں فرائض بہترین ہے ایمان قوی ہے فرائض کمزور ہے ایمان ہیل گیا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرمائے